پوری ٹیم حیران ہے کہ آئی جی صاحب قانون سے واقف ہیں کیا انہوں نے قانون نہیں پڑھا الطاف حسین آئی جی پنجاب سے میں مخاطب ہوں الطاف حسین کیس میں عدالت نے ملزمان کے بیانات پر میڈیا چلائے جانے کی پابندی آئیت کی جبکہ یہ تو ڈرگ کیس ہے رانہ سنہ اللہ ہیروین کا قیدی ہے زمیر کا نہیں اس فیصل آبادی چیپو کے احساسے پلازے ریال اسٹیٹ اور باری رکوم کے بینک اکاؤنٹس یہ وہ تمام ڈیٹیلز ہیں رانہ سنہ اللہ انہیں نے احساسوں کا سورس اپنی وقالت بتایا پانچ ہائی کوٹس ہیں ایک شریعت کوٹ ہے ایک سپریم کوٹ ہے کسی بھی بطور وکیل پورے پاکستان کی لاؤ کی کتابوں اور سپریم کوٹ ہائی کوٹ شریعت کوٹ میں ان کا نام ایک جگہ بھی درج نہیں ہے دوسری احران کن بات جو کہ بڑی مزاکہ خیز بھی ہے یہ واحد آدمی ہے جس کی انویسمنٹ خریداری پر لگی مگر اس انویسمنٹ کا کوئی سورس نہیں آمدن میں اضافت تب ہوتا ہے جب پیسہ رول کرے مگر یہ واحد کیس ہے جس میں پیسہ رول نہیں کرتا کیونکہ خریداری کوئی نہیں انہوں نے کوئی چیز بیچی نہیں ہر چیز یہ خریدتے رہے اور یہ جو بلینز کے پیسے آئے یہ کہاں سے آئے یہ اگلی چیز ہے جب بھی ہم نے سیاسی ڈرگ ڈیلروں پر خاص کر این ایف نے ہاتھ ڈالا ان کا ٹرائل تو نہیں ہو رہا مگر این ایف جیسے ادارے کا میڈر ٹرائل کر دیا گیا ہے ہم نے درخواست دیئے کہ روزانہ کی بنیاد پر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے اتنے دن کیوں گزر گئے تو درخواست دیئے ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل کا آغاز کیا جائے مگر اسے رت کر دیا گیا اور اس کی کلاسک اگزامپل ڈان کی کل کی یہ خبر ہے رت کر دیا گیا فیصلہ کرنا جج صاحب کا حق ہے پرائیم منسٹر صاحب منسٹر آف نارکاٹکس کنٹرول این ڈی جی این ایف کسی کو سزا نہیں دے سکتے نہ قانون میں انٹرفیر کر سکتے ہیں نہ قانونی معاملات میں کسی لیول پر کوئی چیز کو ایکسپیڈائٹ کر سکتے ہیں مگر انہوں نے ریمارکس یہ دیئے جج صاحبان نے کہ وہ ٹرائل نہیں کر سکتے این ایف کا ٹرائل ڈیلی میڈیا پہ ہو رہا ہے مگر ایل چیپو کا ٹرائل نہیں کر سکتے یہ احران کن بات ہے یہ عجب بات ہے کہ پروسیکیوٹر کا تو میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے مگر ملزم کا ٹرائل نہیں ہو سکتا میں سمجھ نہیں سکتا کہ ای فیل ٹو انڈسٹینڈ کہ اصل وجہ کیا ہے ہمارے گوہان کی زندگی کو خطرہ ہے اور یہ خطرہ زبانی نہیں آپ نے رانہ سنولہ صاحب کے جو انہوں نے عدالت میں آتے ہوئے جو زبان استعمال کی میرے حوالے سے خاص کر ڈی جی این ایف برگیڈیا صاحب آڈی جو پنجاب کے ہیں جو کنسرن میجر ہیں تو میں آپ کو تھوڑی سی وہ ویڈیوز کی خاص کر وائس نوٹس یہ آپ ذرا سنیے سنیے جو این ایف بے ہے میجر جنرل عرب جس نے اس دانتی کے ساتھ بہت کے جو ہے بہت کار پس کی اور برگیڈیا خارت جو جہاں انشاءت ہے ججاب کا اور میجر جیز اللہ جو اس مقدمے جو سر لگا جو سر لگا حالی میں این ایف کی راولپنڈی کے ٹیم پر قاتلانہ حملہ ہوا اور لاہور کے گواہان کو بھی خطرہ ہے اور ملزمان کی استعمال کی جاری زبان ہمارے لیے خطرات کی نشاندہی کر رہی ہے اور اس معاملے میں خاص طور پر اب میں لاہور ہائی کورڈ کے چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں نمبر ایک این ایف کے گواہان کے تحفظ کے لیے کیس کو پنڈری ٹرانسور کیا جائے یا کیس کا ٹرائل جیل میں کیا جائے نمبر دو چیف جسٹس صاحب کورڈ کو آرڈر کریں کہ پروسیکیوشن کو ثبوت پیش کرنے کی اجازت دیں پھر قانون اجازت دیتا ہے کہ ڈیفنس جرہ کر لے نمبر تین آئی جی پنجاب گواہان کو فوری طور پر تحفظ فرام کریں اور اپنی قانونی ذمہ داری پوری کریں اقوام متحدہ کہ ادارے یو این او ڈی سی سمیت دیگر عالمی اداروں نے این ایف کی صلاحیت و قربانی اور پروسیکیوشن ریٹ کی تعریف کی ہے این ایف ہمارا عالمی سطح کا ادارہ یہ فورس یونیفارم میں ہے آئین کے مطابق یونیفارم پہننے والے فورس کے خلاف پارلیمنٹ بھی بھی تنقید نہیں کی جا سکتی اور یہاں پہ مسلسل این ایف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس سے قبل ایف ایڈرین کیس میں انیف عباسی کو جو زبانت دی گئی اس کو این ایف نے سپریم کورٹ میں چلنج کر رکھا ہے اس کیس میں عریف عباسی پر الزام ہے کہ پانچ سو کلوگرام ایف ایڈرین فارمسوٹیکل کمپنیوں دینے کے بجائے غائب کر دی گئی ہنیف عباسی کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ثابت کرنا تھا کہ یہ پانچ سو کلوگرام ایف ایڈرین فارما کمپنیوں کے بجائے کو بیچی گئی یا نہیں کیونکہ ان فارمسوٹیکل کو تو نہیں ملی مگر عدالت میں فیصلہ یہ دیا گیا کہ فیصلہ یہ دیا گیا کہ ای ان ایف ثابت کرے گی کہ یہ ایف ایڈرین کہاں غائب ہوئی ای ان ایف کی ٹیم پر راول پینڈی میں حملہ ہوا چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ اس حملے کے ملزمان کی گرفتاری کا فارم حکم جاری کریں میری مہدبانہ گزارش ہے پوری قوم سے تمام کی سٹیک ہولڈر سے بجائے اس کے کہ وہ وہ لوگ جو منشیات کے عادی ہیں ان پر ہاتھ ڈالنے کے بجائے وہ بڑے بڑے مگرمچ جو ایلیٹ سکولز میں جو کہ بڑے ہر شہر کے بڑے بڑے علاقوں میں اور بڑے بڑے کیفیٹیریاز میں اور ریسٹورانٹس میں اور پوش ایریاز میں یہ چیزیں بکتی ہیں اور اور تو چھوڑیں گلی محلوں میں یہ چیزیں بک رہی ہیں انتیس سو کی فورس ہے ای ان ایف کی دن رات وہ محنت کر رہے ہیں آج ای ان ایف کی کے لیے ٹیسٹ کیس ہے اور میرے لیے بھی سوال یہ ہے کہ جتنی جلدی قانون کو سامنے رکھے اس کے مطابق کیونکہ ہم ہائی کورٹ کی چیف جسٹس آپ سے ریکویسٹ کر چکے ہیں اور ایک دفعہ پھر میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ڈیلی بیسس پہ اس کا ٹرائل ہو تاکہ قوم کو ثبوت اور وہ تمام چیزیں جو آلڈیڈی عدالت کو پیش کی گئی ہیں قوم کو مزید کنفیوز نہ کیا جائے اس ملک کے بہت سارے اور مسائل ہیں اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے اس ملک میں وہ لوگ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں اپنی لونڈی یا غلام سمجھتے ہیں اس سے آزاد کرانا ہے قانون سب کے لیے اقصہ ہونا چاہیے تو آج اس حوالے سے آپ کے جو بھی سوالات ہیں میری آپ سے ایک ہمبل سمیشن ہے کہ تمام سوالات اس کیس کے حد تک رکھیں کیونکہ یہ صرف اسی حوالے سے یہ پریس کانفرنس ہے آپ سے ایک دفعہ پھر میں ریکویسٹ کروں گا کہ تمام سوالات اس کیس کے حوالے سے رکھیں یہ بتا دیں کسی کیس کے حوالے سے کینیڈا برطانیہ اور دبائی کو لٹر لکھا گیا تھا کہ رانہ سنواللہ کی جاداتوں کے حوالے سے بھی تفصیلہ کیا وہ تفصیلہ تفصیلہ تفاصی ہیں دوسری ایک بات تفصیل میں چاہوں گا کہ یہ انفردیشن بھی آئی تھی کہ رانہ سنواللہ کی ذرخاص زمانت جو ہے اس کی سماعت کئی این ایف پیل میں دیکھیں جی پشتوں میں ایک کہاوت ہے چر اختیار چیرہ 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 چی دروہ کو کلی وران کری ہوئی جب تک سچ پہنچتے ہیں تو جھوٹنے گاؤں کے گاؤں تباہ کی ہوتے ہیں میں نے آپ کو رانہ صاحب کے تمام ایسٹس انہوں نے دو ہزار تیرہ میں چار مرلے کا پلوٹ لیا اپنے گھر جو جو ڈیرہ اور انہیں بنائے ہوئے ان کو وراست میں ایک انچ زمین نہیں ملی اور میں بتا چکا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں وقالت اور ریال سٹیٹ وہ بھی میں نے یہ جو اساسے بنے کدھر سے بنے تمام چیزیں آج عدالت کے سامنے ہیں آج میری ایک دفعہ پھر آئی کوٹ چیف جسس آف آئی کوٹ لاہور سے ہمبل سبمیشن ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کی یا کسی ایک شخص کی بات نہیں ہے پندرہ کلو ہیروین اور آج پورے پاکستان کی قوم کی اور خاص کر ان موالدین کی جن کی اولادیں ڈرگ سے اپنی قیمتی جانے گواہ بیٹھے ہیں ایک ماں باپ سے پوچھے کہ اولاد کا غم کیا ہوتا ہے اور وہ جو ڈرگیز ہیں جن کو کھلے عام یہ چیز مل رہی ہے کونسی ایسی طاقتیں سے پہلے کیوں اس ادارے پر کام نہیں ہوا کیوں پہلے پر عام لوگوں کو تو پکڑا گیا بڑے مگر مچوں کو ہیڈ آن نہیں لیا گیا تو آپ کے سامنے یہ تمام حقائق رکھ دیئے ہیں پلیس نیکس قیسن شریعت آپ نے کہا ہے کہ ایس کی سماعت غزانہ کی بنیاد پر جب سے آپ کی گورنمنٹ آئی ہے تو آپ کی سماعت غزانہ کی بنیاد پر اور دوسرا غزانہ کی انڈی شک کیا جائے حرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ دوسری بار یہ آپ ایکی پارٹی کے اپنے میں بھی کہا ہے کہ منشیات روشی جائے اور سراچی میں آم ہو جکی اور ان میں این ایپ کے دیکھیں جی جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ یونو ڈی سی عالمی دنیا کی نظر پاکستان اور پاکستان کی اداروں پہ این ایف کو ڈپلومیٹک کور میں یورپ میں یونو ڈی سی پوری دنیا میں اپلوڈ کرتی ہے اور اس کا بارہا میں کہہ چکا ہوں یونو ڈی سی کس کوئی بھی سوائے اللہ کی کوئی ذات مکمل نہیں ہے آج ہر ادارے میں بلیک شیپ ضرور ہوں گے اور اس این ایف کی انتیس سو ٹیم کی شجاعت اور عظمت کو سلام ہے کہ یہ ڈرتی نہیں ہے ہم اے ایڈی جی این ایف نے ایکزمپلری بیجرز لی ہے ایک ادارے میں اب تک دو قانون چلتے رہے ہیں ایم پی ایم پی ایک ادارے میں دو کالود چل رہے ہیں ایک جو جو آرمی کے لوگ این ایف کے اندر ہیں ان کو تو آرمی کے لاغ کے تحت اکارڈنگ ٹو لیگل پروشیزر ٹریٹ کیا جاتا ہے ابھی پرائم منسٹر نے اس کو آلیڈی اپروف کر دی ہے این ایف کے اندر کیونکہ بحال کر دیا جاتا ہے ایک مثال آپ کو دوں گا کہ ابھی ریسنٹلی ہمارا ایک ایک این ایف کا بندہ وہ جب اس کو لیگل طریقے سے جب فارغ کر دیا گیا عدالت نے اس کو پھر بحال کیا یونی فارم میں این ایف کی یونی فارم میں وہ گاڑی میں ہیروین لے کے جا رہا تھا اور اپنے ادارے نے اس کو پکڑا ہے ہماری کتاب میں زیرو ٹالرنس ہے قانون لیگل فریم ورک کو سامنے رکھ کے عدالتوں کو بھی ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے اور پھر پارلیمان کے اندر تمام لیگل فارمیلیٹیز پوری کی جاری ہے نائن سی مثال کے طور پہ پندرہ کلو ہیروین ہے اور دوسری طرف دو یا تین یا چار گرام آئیس ہے وہ اتنی خطرناک ہے لیکن اس کے لیے کوئی وہ سزا نہیں ہے تو ہر لیول پر اس پر کام ہو رہا ہے اور کراچی اور لاہور یہی تو رون ہے کہ ای ای ایف پروینشل گورنمنٹ چیف منسٹرز کنسرنڈ آئی جی پیز جیسے ابھی ہم نے امان ون کی سرٹیفیکیشن کی ہے جو دنیا کا سب سے بڑا ڈیٹا ہم نے بنا لی ہے جس میں منی لانڈرنگ اور ڈرگز پہ اب دنیا کو یہ ملک ایجوکیٹ کر رہے اور ان کی ہلپ کر رہے تو خدا کے لیے ای 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 ایف کی پرفارمنس دیکھنی ہے تو وہ ایکسپشل ہے پوری دنیا اس پہ فخر کرتی ہے میں آج آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک انڈویشول اگر کوئی خلط کام کرے اس کے لیے پورے ملک پورے مذہب یا دین یا ایک ادارے کو بدنام کرنا نہیں چاہیے ہم نے ایگزمپلری منشمنٹ دیئے دیکھیں جی ایک منہ میں جائے پیارے بھائی سب ہائی کوٹ کے چیف جسٹس سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین کے کیس میں میڈیا پہ ہر دفعہ جب رانہ سنولہ صاحب جب جاتے ہیں وہ کیا زبان استعمال کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر قانون سب کے لیے برابر ہے تو پھر ایک بائیس اور وہ پاکستانی جو پکڑے گئے ہیں ڈرگز میں ان کو بھی یہ رسائی برمن لی چاہیے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر اس ملک کے قانون اور اخواست کر عدالتوں پر اگر ہمارا ایمان ہے تو پھر ہمیں یہ سوالاتیوں نے اٹھانی چاہیے کیا پنڈی پاکستان کا حصہ نہیں ہے جس طرح لاہور یا پورا پورا پاکستان پاکستانیوں کا ہے خدا کے لیے آپ کسی ایک شہر کو کیوں ہمارا یہ ہے کہ پہلے یہ جلدی یہ تمام چیزیں شروع ہو ڈی ٹو ڈی بیس پہ ٹرائل شروع ہو تاکہ قوم کے سامنے یہ جو جتنی مس پرسپشن کنفیوزن ہی ختم ہو اور یہی درد کاش یہی درد عام پاکستانی کے لیے بھی ہوتا جس کا بچہ ڈرگز میں پکڑا گیا ہے یہ صرف درد رانہ سناؤلہ صاحب کے لیے کیوں جاگتا ہے یہ لمیہ ہے سوال یہ نشان ہے میرے لیے اور پوری قوم کے لیے ہم نے تمام فورمز پہ تمام چیزیں آپ کو میں نے سب کچھ پکڑوائی ہے ایوری سنگل ڈیٹیل ایفیڈرین کے حوالے سپریم کورٹ چیف جسٹس آف ہائی کورٹ ایون ڈیوٹی جج جو ہے ان کے پاس کل ابھی میں نے آپ کو ڈان کی خبر ہم نے یہ تمام ٹرائل سٹارٹ کرنے کے لیے تمام چیزوں کے لیے سب ریکویسٹ کی ہیں لیکن وہ ریجیکٹ کر دی گئی ہیں تو میڈیا پہ ٹرائل یک طرفہ بیان آ رہا ہے رانہ سناؤلہ صاحب کا اور دیکھیں دیکھیں یہ ایک ایسا کیس ہے سب جڈیس دیکھیں آج تک پوری ای 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 ایف کی لیگل پروسیکیوشن ٹیم کو اور خاص کر عدالت پہ کیونکہ جب ایک سائیڈ کا نیریٹیو بار بار آئے تو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں that's why میں آج ادھر ہوں میرا بھر سوالات میں یہ ہے ابھی آخاں نے بھی پریسیل میں تاہید ہے کہ اطنی بھی سبون کرافت ہوئے آپ نے حضرت کو کرافت نہیں ہے ماملہ کے ایک ایسی اس پر تک پہتے ہو بغیرون